السلام علیکم ورحمت اللہ حدر کاتا ورحمت اللہ حدر کالی امید ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی چھٹیاں اچھی گزری ہوں گی الحمدللہ میری تو خیر بہت زیادہ مسروف اور بیزی گزری لیکن بہت اچھا بھی لگا میں سمجھتی ہوں گھر میں رہنا بھی ایک چھٹی ہے بیکنز آپ ریلیکس رہتے ہو چاہے گھر کے بے شمار کام ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بندہ گھر میں رہتا ہے ریلاکس رہتا ہے آپ کے ادگرد آپ کے گھر والے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے الحمدللہ الحمدللہ ہر گھری ہر لمحے ہر سیکنڈ پہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں زندہ رکھا ہمیں سانس لینے کی قابل رکھا ہمیں سہت مند رکھا سب میں بڑی چیز الحمدللہ کہ ہم سہت مند ہیں کھانے پینے کا قابل ہیں دیکھ سکتے ہیں سون سکتے ہیں سن سکتے ہیں اللہ کس کس نعمتوں کا ہم آپ کا شکر کریں شکریہ اللہ شکر الحمدللہ آج الحمدللہ آج آپ کے سامنے دوبارہ سے ہیں اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرے دو دن کی جو شورز تھے اچھے لگے ہوں گے ریسپیز جو تھی بہت ڈیفرن تھی تنزانیہ سے سبرین نے اور ان کی بیٹیوں نے خاص میرے لیے بھیجوائیں تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے شیئر کی اور میرا فرض بنتا ہے کہ جب میں ان کی ریسپی قرار ہی ہوں تو میں ان کا نام بتاؤں کہ انہوں نے مجھے بھیجوائیں تھی اور میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تاکہ اس سواب جاریہ میں صدقہ جاریہ میں وہ لوگ بھی شامل ہو تو بہت بہت شکریہ اسماں صدیقہ سبرین فیمیدہ یاد ہو گیا بہت بہت شکریہ اچھا جی آج کا شو بہتی مختلف ہے بہتی لیفرنٹ ریسپیز ہیں اور انشاء اللہ تعالی آپ کو بہت اچھی لگیں گی تھوڑی سی لینڈی ہے پچھلا ہفتہ تو ایزی ایزی تھا بہت مزی کا منٹوں میں تیار ہونی والی ریسپیز تھی اس ہفت اس تین دن ذرا سی مختلف بھی ہیں اور ذرا سی محنت طلب ریسپیز ہیں اچھا پہلی جو آج ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے شرمپ سالسا اور رائس یہ پوری ایک سالسا اور ایوکاڈو آپ نے کبھی سنے ایوکاڈو کا مجھ سے خلطی ہو گئی ہے کہ میں نے ایوکاڈو ہانا کہ میرے پاس یہاں سابت تھا میں نے یہاں چھیل کے اس کو کاتا ہے مجھے آپ کو اس کی سابت شکل دکھا ہے سالک ہلو سالک آپ ایک کام کریے آپ پلیز گوگل پر سے جا کے ایوکاڈو کی تصویر نکال کے ہمارے سکرین پر دکھا دی جا ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا بھی ڈال کے بلینڈر بلینڈر میں تو چھپک جائے گا تھوڑی سی بنے گی نا اس کے ساتھ یہ سرور کا بڑے مزے کا لگتا ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا گھبرائیے گا نہیں کہ ہمیں ایوکادو کانسے ملے گا میں کیا کروں دیکھیں آج کل پاکستان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہیں ملتی ہے سوائے بتاؤں آپ کو سوائے ہمارے سگے ماں باپ جو ہمیں چھوڑ کے جا چکے ہیں ان کے علاوہ ہمیں ہر چیز یہاں مل جائے گی ہر چیز ایسا پھیک تماشا دیکھ والی بات ہے تو ٹھیک ہے ایوکادو مہنگا ہے ایک ملے ساڑھے چار سو رپے کا لیکن کبھی کبھی آپ یہ چیز بناو گے نا اور یہ ایسی ڈش ہے پروپر ریسٹرانٹ سٹائل کی ڈش ہے بیکوز آپ کو پتا ہے آج بدھ والا دینے اور سوری میرے ساتھ ہوتا ہے سوری کی سوسیز کو یوز کرتے ہوئے ہم آپ کو ریسٹرانٹ سٹائل کی ڈش سے کھاتے ہیں اور ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے اگر یہ ڈش آپ باہر جا کے ریسٹرانٹ میں کھائیں گے تو یہ آپ کو کم از کم تین سے چار ہزار رپے کا ایک پلیٹر ملتا ہے ٹھیک ہے شریمز کے ساتھ اور ایوکادو سوس ہوتی ہے تو اب یہ چیز اگر آپ گھر میں بنا لوگے تو آپ کو یہ پورا پلیٹر میرے خیال سے پندہ سو میں پڑے گا پھر بھی بہت سستہ پڑھ رہے ٹھیک ہے تو آپ اور آرام سے اس پلیٹر میں چھے لوگ کھا لیں گے صحیح تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور ہم اس کے ساتھ بنائیں گے پیپر چکن اور ہم بنائیں گے لیمن بٹر پاسٹا لیمن بٹر پاسٹا کے لیے میں آج یوز کروں گی ایٹالیا کمپنی کا میرے پاس زبردست سے پاسٹا کی ہوج ورائیتی ہے تو اس میں سے میں پین پاسٹا میں نے نکالا ہے کہ پین پاسٹا میں بوائلنگ کے لیے ڈالتی ہوں پانی میں اور ہم آجاتے ہیں اپنی شرم فیتھ سالسا پہ لیکن آپ کو گھبرا ہیے گا نہیں شرم فیتھ سالسا کے دو تین سٹیپس ہیں دو تین سٹیپس کیا ہے ایک اس کی سپائسی ساوس بنے گی ایک اس کی ایوکادو ساوس بنے گی پھر اس کے بعد اس کا سالسا بنے گا پھر اس کے رائس بنے گے پھر اس کا شرم مہنت والا کام ہے لیکن آپ کو شرم نہیں پسند پرانس نہیں پسند کوئی باپ نہیں آپ یہی ریسپی کو شامل کر لو چکن میں چکن سے بنائیے اچھا یہاں پھر اسم اللہ رہمانے رہی ہمارے پاس پانی رکھا ہے بوائلنگ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اٹیلیا کا پامیس سالی بوائل دو سے تین تیبل سپون نمک ٹھیک ہے تو تیسٹ اور اٹیلیا کا ہم یوز کر رہے ہیں پاسٹا پاسٹا یہ ہماری سیکنڈ ریسپی کے لیے ٹھیک ہے لیکن مجھے چکے بوائل کرنا ہے ہف پیکٹ لے رینا فوراں پاسٹا ڈال کے اور آپ اوائل اور نمک کے ساتھ آپ اس کو ہلا لو چلا لو ونہ کیا ہوگا وہ آپ اس میں جا کے جوڑ جائے گا اٹیلیا کا پاسٹا ہم نے یوز کیا ہے پیل پاسٹا اوکے اب ہم آ رہے ہیں اپنی فرس ریسپی کی طرح شرم ویڈ سالسا اچھا پہلے میں ایک کام کرتی ہوں میں شرمز کو ہم کک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے شرمز کو مجھے پہلے یہ رکھے میں اچھا آج کا سوال آج کا سوال بفور آئی سٹارٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ کو بتانا ہے پرانز میں اور شرمز میں کیا فرق ہے سب کو بتائے کامن سینس ہے یہ کامن سوال ہے بہت آسان سوال ہے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ پرانز میں اور شرمز میں کیا فرق ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہے آپ اپنے سیل فونز اٹھائیں گے جا کے ٹائپ کریں گے میسیج میں مسالہ ای ڈاویو ایس اپنا نام اپنا پتہ اپنا شہر کا نام لے کے ٹرپل ایٹ ون پہ بھیجیے ویڈیو این آئی سی کارڈ نمبرز ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میرے پاس رکھا ہوا ہے پرانز رکھے ہوئے ہیں میرے پاس ٹھیک ہے اور میں نے شرمز نہیں میں نے پرانز لیے ہیں اور میں نے دیکھے ٹھیک ہے میڈیم سائز سے تھوڑے بڑے ہیں اس کو میں جا رہی ہوں میرینیڈ کرنے ایک کھانے کا چمچ ادرک اور ایک کھانے کا چمچ لسن لیکن چاپٹ پساوہ نہیں دیکھے موسیقی 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 یہ میرے پاس رکھا ہے ایوکاڈو ٹھیکے جنجر گارڈک اس میں ہم نے ڈال دیا اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹیوی لال مرچے ہاف تیسپون پیپرکا پاوڈر ہاف تیسپون لیمن جوز 3-4 تیسپون سالت اور پیپر ہاف تیسپون ہی پیپرکا پاوڈر ہاف تیسپون ٹھیک ہے کیا کیا ڈالا ادھرک اور لسان چاپت یا کرشت ون ٹیبل سپون انچ پیپرکا پاوڈر ہاف تیسپون سالت ہاف تیسپون کرچڈ ریڈ پیپر ہاف تیسپون لیمن جوز 3-4 تیبل سپون سب کچھ ڈال دیا میں نے اس کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس کو میں بٹر میں کوک کروں گے اور بٹر کبھی بھی خالی نہیں ڈالتے ہیں آپ کو پتا ہے نا آئی ہمیشہ ساتھ ڈالیں گے تو افکوس ہم آئیل یوز کریں گے اپنا پسندیدہ تیل ہیلڈی آئی آئی وچس فرنڈی ٹو دہ ہارٹ ایٹالیا کا پومیس آلیب آئی اوکی جی لگا دیجئے اچھا آپ سکرین پہ دیکھئے ایوکاڈو کی پکچر دکھا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے یہ ایوکاڈو ہوتا ہے آپ اس کو بیچ سے ہاف کرتے ہیں اور جب آپ ہاف کریں گے تو سیدھ نکلے گا اس کا اندر سے بینج نکلتا ہے اس کو آپ نکال کے دسکارڈ کر دو چھلکا اتار لیجئے اور پھر آپ اس کو ایسی کھائیں یا اوف سیلیڈز میں ڈال کے کھائیں یا اس کا سوس بنا کے کھائیں بڑا مزے کا بڑا مزے کا ٹھیک ہے اچھا اب آپ صرف ایک چیز دیکھتے پہ چلے جاؤ بکاوز بریک آ چکی ہے جب تک ہم بریکس آئیں گے ہماری جنگا پک چکا ہوگا وان ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اٹالیا کا پامیس آلی وائل ٹھیک ہے اور میرے پاس یہاں بٹر رکھا ہوا ہے بٹر اس میں جائے گا وان ٹیبل سپون یا وان آونس ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد یہ جیسے ہی ملت ہوگا میں اس میں یہ شامل کر دوں گی جو ہم نے فرانز مارینیڈ کر کے رکھے میں اور کھلا پکاؤں گی تیز آنچ پہ تاکہ جب تک آپ لوگ بریک سے آئیں تو یہ ہمارا ریڈی ہوگا پھر ہم اس کا نیکس ٹیپ کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں جی جناب جی جناب ولکم بک بیزل لیوز فریش بیزل لیوز ٹھیک ہے اب ہمارے یہ دیکھیں بہترین سے ہمارے پرانز ہو گئے ہیں کیا لگا ہارڈی دو سے تین منٹ تیز آنچ پہ پکایا دھاکا بھی نہیں کور بھی نہیں کیا تھا اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں چاپ کر کے فریش بیزل لیوز تقریباً ایک تیبل سپور وان یہ ہمارا پران ہو گیا ریڈی اب اسی ریسپی کے لیے مجھے سالسا بنانا ہے اور یہ بہت ڈیفرن سالسا ہے یا آپ اس کو فریش مینگو سے بنائیں گے یا فریش پیچز سے بنائیں گے ٹھیک ہے میں مینگوز تھے لیکن اتنے مزے کے نہیں ہے میں نے پیچ لے لیا ہے ایک آڑو وان پیچ یہ بن رہا ہے سالسا ٹھیک ہے اس میں میں شامل کروں گی ایک پیچ ہو گیا اچھا اس میں میں شامل کروں گی ریڈ بیل پیپر لال والی شملا میں اب یہ آپ کی مرضی ہے میں آپ کو اتھینٹک بلکل اگزیکٹ ریسٹران کی ڈیٹ سے کھا رہی ہوں اب یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ یوز کرنا چاہتے تھے وانا آپ کیپسی کم لے لو یہ بھی بہت مہنگی آج تو مجھے دو سا سی روپے کی ایک میں لیے تو آپ بے شک گرین ڈال دو ٹھیک ہے اچھا یہ میں لے رہی ہوں آدھا کپ مجھے اور ایک دو میں بھی یوز کرنی اچھا یہ ہو گئی اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے onion چھک کپ چھک کپ جے چلی گئی ہرا دھانیا چاپت اکس بہت اکس بہت سفر سفر خرشت ریڈ پیپر ہاف تیسپون السلام علیکم اللہ بہت شکر ہے بیٹا بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کے سال کا جان دینا کروں گی جی جان دو جی 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 جان دن شکریہ بہت شکریہ بیٹا جی تیر رہی ہے نمک سالت نمک خرشت ریڈ پیپر اور لیو و ری من اب اس میں مجھے ایک چیز اور ڈالنی ہے براؤن شگر ون ٹی سپون بھر کے سالسہ میں اور سرکا ون ٹیبل سپون اچھی طرح سے اس کو مکس کریں یہ آپ کا پیچ سالسہ آپ اس طرح سے مینگو سالسہ بھی بنا سکتے ہو میں ریکیپ دے رہی ہوں ایک آڈو تھا پیچ چھوٹے کیوپز میں کا تاوا آدھی ریڈ بیل پیپر کیوپز میں کا تیوی کورٹر پیاز دو ٹیبل سپون جتنی کیوپز میں سب کی کیوپز سیم ہونے جائیے ہرا دھنیا یا پارسلے ون ٹیبل سپون لیمن جوز 2 ٹیبل سپون سالت ہاف تیسپون لیول ریڈ پیپر کو تیوی ہاف تیسپون بلیک پیپر پینچ ڈال لیجے کورٹو ٹیسپون ڈال لیجے ہرا دھنیا ون ٹیبل سپون براون شگر ون ٹیسپون سرکا ون ٹیبل سپون جب تک مجھے اس کو یوز کرنا ہے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں پیچھوڈ بھی نائس آن کون تھنڈا ہونا چاہیے یہ ہو گیا ایک درہو پرانز ہو گیا سالسہ ہو گیا دو چیز ہو گئی اب مجھے اس کی بنانی ہے سپائسی ساوس سپائسی ساوس بنانے کے لیے مجھے چاہیے میونیز ہاف کپ سرچا ساوس سوری کمپنکی ہاتھ والی 3 تب سپال سوری کمپنکی ٹھیک ہے مجھے اندازہ ہے 3 تیبل سپون آپ پریشانی ہو یکی پتہ نہیں آپ کیا کر رہی ہیں اچھا ہنی شہر اٹھالیا کمپنی کا ہنی ہم شامل کریں گے اس میں چار ٹی سپون یا دو تیبل سپون ایک دو تین اور یہ چار ٹھیک ہے ہنی چلا گیا چلی گارلک سوس سوری کمپنی کی بیٹھا ریڈ والی ہے چلی گارلک سوس سوری کی اگر ریڈ ہے تو ریڈ ڈال دیں مانا گوین ڈال دیں اچھا اس کے بعد میں ہم اس میں ڈالیں گے سالت این پیپر ایک چھتکی ایک ایک چھتکی سالت اید پیپر چلا گیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے گارلک پاودر گارلک پاودر جائے گا ون تی سپون گارلک پاودر اور جائے گا اس میں ایک چیز اور پیپرکا ہاف تی سپون کیجی ویتر نہیں ہے ٹھیک ہاف تی سپون پیپرکا ٹھیک یہ چلا گیا اور ہمیں چیلی گارلک سوچ ڈال سوری کی تو ٹھیک ہے آپ گرین ڈال سکتے ہو یا ریڈ ڈال سکتے ہو تو میرے پاس گرین ہے میں گرین ڈال رہا ٹھیک ہے اب اس کو آپ مکس کی دیئے بریک آ چکی ہے میں لے چھوٹا سو بریک اور یہاں پہ اس کو ہم مکس کرتے اچھی طرح سے آپ کا انتظار کرتے دیکھتے رہی ہے ایو انگ وچھ شریلی جی جناب ویلکم بیک پیس کنفیوز تو نہیں اور اینا آپ لوگ مجھے پتہ ہے بہت لیندی ریسپی ہے لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ ڈیفرنٹ کچھ نیا سکھاؤ بیکرز دیکھو آپ لوگ بھر میں وہی وہی روز ہر چیز نہیں پکا سکتے نہ گھر والوں کو مزہ آتا ہے خاص کر آج کل کے بچے ٹھیک ہے جب دیکھو ان کو ڈیلیبری کرانی ہوتی ہے جب دیکھو ان کو ریسٹورانٹ جانا ہوتا ہے جب دیکھو ان کو ٹیک آوے کروانا ہوتا ہے تو پھر یہ ساری چیز کب تک چلیں گی اتنی مہنگائی ہو دی ہے تو آپ اصلی ریسٹورانٹ کی چیزیں سیکھئے میرے سے تاکہ آپ کو مسئلہ ہی نہ جو چیز آپ باہر جا کے اتنے پیسے زائے کرتے ہیں وہ آپ آدھے دام میں اپنے گھر میں صاف شترے طریقے سے بنا سکتے ہیں اب میں اس پوری ریسپی کا ریکی پر ریکی ہوں بکوز ہچیز ریڈی ہو چکیے سوائے مجھے اس کا چاول کرنا ہے سب میں پہلے آپ اس کے پرونز پہ آجائیے میں نے اس کے لیے جھینگے دیئے آدھا کلو ساف کیے وے یعنی کہ تقریباً وہ ایک کلو تین پاؤ جتنے تھے سائز کے بڑے لیجے گا بہت چھوٹے اٹیلیا کے پامیس آلی وائل میں دال کے میں نے اس کو توسٹ کر لیا براون ٹھیک ہے اچھا میں نے جھینگے لیے اور جھینگوں کو میں نے میرینید کیا ٹھیک ہے جھینگے کو ادرک چاپ لی تھی لسن چاپ لیا تھا ایک کھانے کا چمال پیپرے کا لیا تھا ہاف تی تھی ہاف تی سپون لیمن جوس تین سے چار ٹیبل سپون تو کارٹر کپ اٹیلیا کے پامیس آلی میں ہم نے اس کو ساٹے کر لیا وید ون ٹیبل سپون آف بٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کیا اس کو ساٹے کر لیا یہ یہاں رہ دیو گیا پھر ہم نے اسی ڈش کیلیے پیج کو چھوٹے کیوبز میں کٹ لو ایک کو ٹھیک ہے اسی میں آدی شملا ریڈ بیل پیپر لال شملا میر بیل پیپر ریڈ والی ڈالی آرنج ڈاللو پیلی ڈاللو بہت مہنگی گرین ڈاللو سپ ٹیو آدی وہ ڈالی کٹر پیاز ڈالی چھوٹے کیوبز میں کا ٹیوی اس کے بعد میں لیمن جوس ڈالا ایک ٹیبل سپون ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈالا ایک چائے کا چمچ ڈالا براؤن شگر اس کے بعد میں نامک اور کالی مرچے ایک ایک چھوٹکی ڈالی اور کٹیوی لال مرچے حاف تیسپون یہ ساری چیزیں ڈالکے میں نے اس کو مکس کیا اور ہرا دھنیا بھی ڈالا مکس کر کے میں نے فریج میں رکھ دیا ہو گیا ریڈی سالسہ ہو گیا شریمز ہو گیا اب سپائسی ساوس آدھا کپ میونیز لی اس میں تین ٹیبل سپون سوری کی سرچہ ساوس ڈالی میں نے اس کے بعد سوری کی ریڈ یا گرین گارڈک ساوس ڈال دیں چلی گارڈک ساوس دو ٹیبل سپون سالت این پیپر آپ کو ڈالنا ہے زرہ زرہ سا ہنی اٹیلیا کا ہنی ڈالا میں نے ٹو ٹیبل سپون یا فور ٹی سپون لسن کا پاودر فریش ملتا ہے آپ کو بہترین ون ٹی سپون وہ ڈالا پیپرکا ہاف ٹی سپون یہ ساری چیزیں ڈال کے یہاں مکس کر کے رکھ لیں اب آپ آجائیے ایوکاڈو ساوس پہ آپ نے ایوکاڈو کی شکل ہمارے سکرین پہ بھی دیکھ لیے کھٹاوا آپ کے سامنے میں نے آپ کو دکھا دیا اب ہم نے کیا کیا کہ چھوٹے گرائنڈر میں میں نے ایوکاڈو وہ پورا کٹاوا ڈالا اس کے بعد میں نے تازہ پساوا آدھا چائے کا چمچ اس میں لسن شامل کیا آدھا چائے کا چمچ لیول نمک آدھا چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاودر لیمن جو سو ون ٹی بل سپون کتی وی لال مرچے ہاف تی سپون یہ سب کچھ ڈالا جس طرح چٹھنی ہی ہوتی ہے پیسٹ ٹائپ یہ ہم نے پیس کیا ٹھیکے یہ اب ہماری ساری چیزیں رہ دی ہے سپیسی ساوز ایوکاڈو ساوز شریمز این سالسا یہ پورا ایک ڈش ہے ٹھیکے اب آپ آجائے گے اس کے چامل پہ اب اس کی رائس پنے گے اس کی رائس بننے کے لیے ہمیں بوائلڈ رائس چاہیں گے ڈیرھ سے دو کپ لیکن میں پس تو خیر زیادہ میں آدھے لوں گی اچھا اس کو بھی ہم بنائیں گے ون ٹیبل سپون بٹر السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم جی و علیکم السلام کیسی ہے آپ آجان جی اللہ کھا بہت شکر بہت چی لگئے ہیں آپ گئے اور آج کی اس لیے میں بڑی کونس اس کی میں نے کہا آج ضرور میں کول مناوں گی اور آپ کو یہی کہوں گی یہی ڈریس بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور اس سائل بھی بہت چیز لگ رہا ہے بلکل پیر بار بی آئے اللہ اس عمر میں کون بار بی ہوتا ہے بہت بہت چی لگ رہی ہے بہت شکریہ بیٹا آپ لوگوں کی نظر کی پیار کی سچ چیز کھ بھی ہچ شکریہ بہت 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 شکریہ بیٹا خوش رہی ہے آپ کے سوال کا جواب دیجئے سوال کریں میں سمس کر دیتی ہوں آچھا چیز اور بس یہ کہ میں آپ کے لئے سیکس کی تاریخ پنا چاہوں گی اور سائلنگ آپ جائے آپ کی اس کا میں بیزی ہوتی ہوں بہت زیادہ کچھ کچھ کریں کہ آپ تھوڑا سا اگر پہلے کرنے شو تو بہت اچھا ہوگا شاید آپ کی دعا خبول ہو جائے مجھے بھی آج کچھ کچھ پتا چلا ہے کیا پتا آپ دعا کریں میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے گھنٹا پہلے شو ہو جائے تو وہ تچھا ہو میرا کھانا بنانا ہوتا ہے اس ٹائم اور جب بریک ہوتی ہے اس میں باز باز کی جاتی ہوں بنا کے پھر محبت آجاتی ہیں تو آپ ریپیٹ کیوں نہیں ریکھتی ہیں صبح نو بجے سوتی ہیں اس وقت بند ہو گیا وانا صبح آتا ہے نا ریپیٹ نو بجے اتنا بہترین کائن ہے اگر آپ لیٹ نہیں اٹھتی ہیں میری طرح تو پھر تو اس صبح کا بہترین ٹائم ہے نا بجے آپ دیکھا کریں نو سے ساڑھے دس آرام سے بیٹھ کے دیکھیں بچوں کو سکول بھیج کے اچھا میں نے ون ٹیبل سپون آئل جو چھانا تھا تل والا یاد ہے نا تل چھنی میں رال کے چھان لی تھی وہ اور بٹر چلا گیا اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں چاول کے لیے ادرک جائے گی چاپت اب آپ دیکھو اس میں لسن نہیں ہے اس میں ادرک ہے چاپت جینجر بوائل رائس چھنچولا کیوں بل 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 بہت ہو رہا ہے بوائل رائس جائیں گے ہرا دھنیا جائے گا شگر جائے گی سرکہ جائے گا اور سودی کا سویا سوز جائے گا میں تقریباً دو کپ چاول ڈالوں ہی ٹھیک ہے ڈیر نہیں ڈال رہی تھوڑا زیادت بچائے ایک منٹ صرف میں چاول وہ کر لوں تاکہ پھر ہم آرام سے بلک پر چھوٹے ہیں تقریباً میں اتنے چاول لے رہی ہوں کہ چار لوگوں کو ہم آرام سے چار سے پانچ کو ہم سرف کرتے ہیں اچھا اب اس میں آپ دیکھ لو سودی کا سویا سوز جا رہے پریمیم والا لائٹ والا سودی کا سویا سوز ون تیبل سپون ٹھیک ہے ون تیبل سپون یہ چلا گیا ایک ٹیبل سپون سرکا چلا جیا براؤن شگر ڈال دیجئے ون تی سپون ٹھیک ہے اور ہرا دھنیا اور آپ چاہیے بریک لے کے آئیے اور بریک سے آتے ہیں پھر میں آپ کو اس کی اسیمبلنگ کر کے ایک ڈش کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد جی جناب ویچھرین اور آپ فٹا فٹا جائیے اب بلکل ٹائم نہیں ہے میرے پاس اب اس کی آپ اسیمبلنگ دیکھ دیجئے یہ دیکھیں یہ رائس جو میں نے بنائے تھے یہ میں پاس رنگ مولڈ ہے اس میں میں نے پورے رائس دال دیئے اس کے اوپر میں آئیس برگ لیٹس رکھ رہے ہیں سلاعت کا پتہ ہے آئیس برگ نہیں ہے تو آپ پھر بن گو بی سے کام چلا لو بن گو بھی اور سلاعت کا پتہ مکس کر کے کٹ لو آپشن بھی بتا دیتی ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو نہ ملے یا مہنگا لگ رہا ہو یہ ساری چیزیں تو پھر لیکن اگزیکٹ یہ چیز ہے اچھا اگر اصلی مزہ چاہ رہے ہو ریسٹورانٹ کا گھر بیٹھے ہوئے تو پھر آپ کو یہ سب کرنا ہے آپ کو یہ سب کرنا ہے پرانز آگے پرانز کو کلیے تھے تو ہم نے اس میں کیا ڈال دیا تھا امیزل اچھا یہ آگیا اب اس کے بعد ہم اس پہ سپریٹ کریں گے ایوکاڈو کا پیسٹ تھوڑا سا چکھوں گی پہلے نمک ومک سائیے بہت پیٹا ہے لبی بہت میں دیکھا لیکن ہے مکہ میں اچھا وہ میں نے چکھ لیا وانا مزہ نہیں آتا مرچی بلکل سہیے تھے مرچی اور نہیں بڑھائیے گا ٹھیک ہے یہ ایوکاڈو کا پیسٹ آگیا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ایوکاڈو کے پیسٹ کے اوپر لیئر آف سالسا مرچی یا نمک دونٹ اید اید نینچے کا جو اس کا لکوید ہے وہ ماں ڈالی گا سالسہ کا دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے یہ آگیا اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے کرش سموسا پتی ٹھیک ہے گیا گیا اس کے اوپر ہم ڈالیں گے سوٹس سپائسی سوٹس اب ہم بریک پہ جب جائیں گے واپس آئیں گے تو فورا سٹارٹ کروں گی میں پیپر چکن نہیں بیٹا بس دو منٹ دے دو پھر لے دو اور اس کے اوپر سوز کے اوپر جائے گا تلاوہ لسن فرائید گارلک چاپ کر کے گارلک کو فرائی کر دیجائے ٹھیک ہے اور تل ٹھیک ہے اب آپ لے لو بیٹا بریک اب میں آرام سے آپ لوگوں کے سامنے میرے ہاتھنا کامپنا شروع ہو جائیں مجھے بہت سمبھال کے اس کو میں لے کے جا رہی ہوں ٹیبل کے پاس اور پھر وہاں لے جا کے آرام سے یہ رہی اوپر سے اٹھاؤں گی ٹھیک ہے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ٹھیک ہے 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 موسیقی جی جناب، ویلکم بک دیکھنے ہیں آپ بچھرین اور بن رہی ہے پیپر چکن پیپر چکن کے لیے پہلے پیپر ساوس پنا رہی ہوں اس کے لیے میں نے ایک کپ چکن سٹاک لیا ہے اور اس میں آپ شامل کریں گے سوری کمپنی کی دارک سویا ساوس دو ٹیبل سپون 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 موسیقی دو ٹیبل celebration دو ٹی بدخرج ٹھیک ہے دو ٹیبل سپون اویسٹر سوز دو ٹیبل سپون ڈاک سویا سوز سوری کمپنی کا اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سرچا سوز ون ٹیبل سپون اور یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا کیا ہے سزل رکھائے گرم کرنے سوری کمپنی کا ون ٹیبل سپون سرچا سوس سیسامی اویل یہ سوری کمپنی کا تل کا تیل ہے اور گھنٹا، ون ٹیبل سپون شغر اب ہم ٹیبل سپون ٹھیک ہے، سب کچھ چلا گیا gamشور長 سور、 گواہم ٹیبل سپون جی بیٹا، نہیں نہیں ہاں تینکیو بیترہ یہ گرم نہیں ہوتا ہے یہ زبردستہ سوس پین جو کہ شیف نے ہمیں بھیجائے شیف کے برطن بہترین ہے چاہے وہ پریشا کوکر ہو چاہے وہ نان سکھ ہو چاہے وہ الیمینیوم کے برطن ہو چاہے وہ سٹیل کے برطن ہو شیف برین یاد رکھیے نام آپ اس کو آن لائن بھی جا کے شاپنگ کر سکتے ہو آپ کو کچھ بھی چیز چاہیے گھر پہ آپ آن لائن جائے شیف کے ویب سائٹ پہ اور جا کے ان کو آرڈر کریے آپ کے گھر پہ جائیں گی چیزیں ریپیٹ کر رہی ہوں سوس کا ایک سوس پین میں شیف کے سوس پین میں میں نے ڈالا ہے ایک کپ چکن سٹاک دو ٹیبل سپونڈ ڈاک سویا سوس سوری کمپنی کی دو ٹیبل سپونڈ ڈاک سویا سوس سوری کمپنی کی سراشا سوس یہ گرین کپ والی آپ کو سراشا ڈالنی ہے ون ٹیبل سپونڈ سیسامی آئیل تل کا تیل ون ٹیبل سپونڈ شگر ون ٹیبل سپونڈ لیمن جوس ون ٹیبل سپونڈ اور اب اس سوس کو ہم گاڑا کریں گے وید کون فلاور یہ کیا ہے پارسلے ون ٹیبل سپونڈ لے رہی ہیں دیکھا اور زائی کھرنے سے کیا فائدہ زیادہ گاڑی نہیں چاہیے مجھے اب یہ سوس ریڈی ہے میری اب میں آ رہی ہوں چکن پہ سزلر بھی گرم ہو چکے سوس بوائل ہو رہی ہے اس کو ہم ہلکا کرتے ہیں بلکل یہ دیکھیں پیپر سوس اس میں صورت اور بلک پیپر آپ سوچوں گے بلک پیپر کانگی بلک پیپر کٹیوی ڈالیں تو زیادہ مزیکہ لگے گا پناہ آپ یہ ڈال دیجئے زیادہ جائے گی ٹھیک ہے یہ ٹلی گئی اور صورت ہافی ٹی سپون سے بھی کم ڈال رہی ہوں بکر ساری سوس میں نمک شامل ہے چانے جی بند کر دیجئے چولا اب آ جائیے آپ چکن پہ ہاف کیجی میرے پاس چکن کیوبز رکھے میں بونلیس جو کہ میں نے کیوبز کٹنگ میں کٹے تھے اس کو ایک سے ڈیرہ انج کے کیوبز میں ٹھیک ہے اب مجھے کرنا کیا ہے تیل لینا ہے کونسا اٹیلیا کا پامیس سولی وائل اور چکن کو بغیر کچھ لگائے وے میرینید کیے وے ہمیں چکن کو پانچ منٹ تک فرائے کرنا ہے کارٹر کپ جی برکل دے لیجئے ٹھیک ہے جی یہ چکن میں یہاں فرائے ہو رہی ہے پانچ منٹ یہ پینک سی چکن وائٹ ہو جائے گی میں آپ کا انتظار کرتی ہوں آپ بغیر کھنے کے لئے پیپر چکن اٹھزا کون فرائے کھانے کا چمچہ پیپر چکن اٹھزا کون فرائے کھانے کا چمچہ کٹی ادھرا کی کھانے کا چمچہ ہری مرچیں چھے عدد لال شملا مرچ آدھی شملا مرچ آدھی پیاز ایک عدد کٹی ہری پیاز ایک چا تھائی کپ کٹی کالے مرچ دو چا کے چمچے نمک ایک چا کے چمچہ سوس کے لئے اٹھزا ڈاک سویا سوس تو کھانے کے چمچے ہوزن سوس تو کھانے کے چمچے چکن کیخنی ایک کپ لیموکہ رستین کھانے کے چمچے تل کا تیل ایک کھانے کا چمچہ چینی ایک کھانے کا چمچہ کون فلار ایک کھانے کا چمچہ جی جناب دیکھیں چکن پنک سے کیسی بہترین ہو گئی ہے گل بھی چکی ہے اب میں کیا کروں گی اس میں سالٹ اینڈ پیپر ڈال رہی ہیں اور جو ہم نے سوس پناہی ہے سوس پین میں وہ ڈال رہی ہیں پہلے جنجر گارلک چاپڈ گارلک جنجر اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ون ون ٹیبل سپون ڈال دیا ہم نے پھر ہم اس میں ڈالیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرین چلیز سیڈ ریموکہ لنبائی میں کٹیگی ٹھیک ہے پھر آپ اس میں ڈال دی دیے ساری ویجیز چاکیا ہے ایک گرین کیپسکم ایک رید بیل پیپر اور اینڈ 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 سالت اینڈ بلیک پیپر بیکرز یہ ہے ہی پیپر چکن تو اس میں جائے گی بلیک پیپر اس میں میں نے ون ڈالی تھی اس میں ون ڈالی ہے ٹوٹل ٹو ٹیسپون جا رہی ہے اور نمک زیادہ نہیں تیس سارے سوسیز میں نمک ہے دیکھ کے ڈالیے گا یہ ہماری پیپر چکن اب اس میں آپ یہ پوری جو پیپرد سوس ہے یہ دال دیو جس سے بھی آپ کو چاہیے آپ اس کو سوف کھنے اگر آپ کو گویوی زیادہ چاہیے ابھی بتا دیو اچھی لگتی ہے نا چاوال کے ساتھ جب پانی بوائل ہوگا تو آپ اس میں شامل کر دیجئے یہ تھوڑا سا جو بچاوا میرے پاس کون فلاور اسی میں جو ڈالا تھا سوس میں اس کا بچاوا ہے سوس میں اس کا بچاہ ساتھ رائیس مولڈ کے ساتھ سزلر پہ سرف کریں گے پلیز سبزیاں ایسے ہی رہیں گی کلر خراب نہیں ہونا ہے ونہ کوئی فائبر نہیں ہوگی اسی میں مشی مشی سبزی ہی اور اسی نہیں چاہیے کلر فول آپ کی پیپر چکن ہونے چاہیے ٹھیک ہے چلیں جی بریک بھی آ چکی ہے میں اس کو سزلر پہ ڈال رہی ہوں آپ کو چلیے بریک لے کے آئیے اور آتے ہی ہم پورن پاسٹا سٹارٹ کریں گے لیکن آپ دیکھتے بھی جاؤ مجھے یہ پاسٹا سرف کرنا ہے ہمارے مانسلوہ کی چکن نگٹ کے ساتھ یہ ہم فرائے کر کے نکال رہے ہیں اباؤت ایٹ ٹو ٹین جس کے ساتھ ہم سرف کریں گے ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد ملتے ہیں 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 اجزا جنگے آدھا کلو کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ کٹی ادھا کے کھانے کا چمچہ پیپری کا آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ لیمون کرس ایک چاہ تھائی کپ نمک میرچ آدھا چاہ کا چمچہ مکھان ایک کھانے کا چمچہ کٹا بیزل ایک کھانے کا چمچہ سپائیسی ساوس کے اجزا میونیز آدھا کپ سراشا ساوس تین کھانے کا چمچہ شہد دو کھانی کی چمچے چلی گالک ساوس دو کھانی کی چمچے نمک میرچ ایک چھٹکی گالک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ پیپری کا آدھا چاہ کا چمچہ ایوکاڈو ساوس بنانے کے لیے اچلا ایوکاڈو ایک ادد لیسن کا پیسٹ آدھا چاہ کا چمچہ نمک میرچ آدھا چاہ کا چمچہ لیمون کرس ایک کھانے کا چمچہ پوٹی لال میرچ آدھا چاہ کا چمچہ آئس برگ ہسپے ضرورت سالسہ کے لیے اجزا آڑو یا آم ایک کپ لال شملا مرچ آدھا کپ پیاس ایک چاہ تھائی کپ ہرہ دھنیا ایک کھانے کا چمچہ لیمون گرس ایک کھانے کا چمچہ اوٹی لال مرچ آدھا چاہ کا چمچہ براؤن شگر ایک چاہ کا چمچہ سرکہ ایک کھانے کا چمچہ چاولوں کے لیے اجزا ابلے چاول ڈیڑھ کپ مکھن ایک آونس کٹا لہسن ایک چاہ کا چمچہ جنگوں کو ادرک لیمون گرس نمک مرچ پیپریکا کٹی لال مرچ ڈال کر مکھن میں دو منٹ فرائے کر لیں اب سالسہ کے تمام اجزا کو مکس کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیں پھر سپائسی سوس کے تمام اجزا مکس کر کے رکھ دیں اس کے بعد اوکاڈو سوس کے اجزا بھی مکس کر کے رکھ دیں چاولوں کے لیے کڑاہی میں مکھن گرم کر کے لیسن اور ہرہ دھنیا فرائے کریں اب اس میں ابلے چاول اور تمام اجزا شامل کر لیں اسمبل کرنے کے لیے ایک بڑے بلیٹر میں رنگ رکھ کر چاولوں کے لیر بنائیں پھر ایک لیر جنگوں کی بنائیں اس کے بعد ایک لیر اوکاڈو سوس کی بنا کر ایک لیر سالسہ کی بھی بنائیں اب ایک لیر سموسہ پٹی کی بنا کر رنگ ہٹا لیں پھر اس پر سوس شامل کریں اس کے بعد اس پر فرائے کیوئے تل اور فرائے لیسن ڈالیں اور سرف کریں پیپر چکن اجزا ساوس کے تمام اجزا کو وسک کر کے رکھ دیں اب ایک پین میں تیل کرم کر کے پانچ منٹ چکن سوتے کر لیں پھر اس میں ادرک لہسن کالی مرچ اور سبزیاں ڈال کر پانچ منٹ پکائیں اس کے بعد اس میں وسک کیے ساوس ڈالیں اب اسے گارڑا کرنے کے لیے کون فلار پیسٹ شامل کر لیں اور سرف کریں لیمن بٹر پاستہ اجزا نگٹس ایک پیکٹ اوبلا پین پاستہ چار کپ مکھن چار آنس کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ ریمو کارس ایک چوتھائی کپ کٹے پارسل ایک کھانے کا چمچہ کٹا لہسن ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک چوتھائی کپ کٹی پیاز ایک ادت کٹی شملا مرچ ایک ادت لال شملا مرچ ایک ادت چھلے ٹیماتر ایک کین یخنی ایک کپ سراشا سوس دو کھانے کے چمچے ڈاک سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ کارلک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ پپریکا ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ٹرگون ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹا اوری گانو ایک چاہ کا چمچہ کریم چیز چار کھانے کے چمچے گٹی ہری پیاز دو کھانے کے چمچے ساوس پین میں مکھن کٹا لہسن لیمو کا رس اور کٹا پارسلے شامل کر کے مکسچر تیار کر لیں اب ایک کڑاہی میں تیل گرم کر کے ناگیٹس سوتے کر لیں پھر اس میں لحسن پیاز اور سبزیاں شامل کر کے دو منٹ پکائیں اس کے بعد اس میں کین کے ٹیماتر ڈال کر چمچے سے ٹیماتروں کو کوٹ لیں اب اس میں یقنی اور باقی تمام اجزاء ڈالیں پھر ابلہ پاستہ شامل کر کے علیمو اور مکھن کا مکسٹر ڈالیں آخر میں ہری پیاز سے سجا کر پیش کریں لیمن بٹر پاستہ اجزاء ناگیٹس ایک پاکیٹ ڈبلہ پین پاستہ چار کپ مکھن چار آنس کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ ریمو کارس ایک چا تھائی کپ کٹے پارسل ایک کھانے کا چمچہ کٹا لحسن ایک کھانے کا چمچہ تیل ایک چا تھائی کپ کٹی پیاز ایک ادت کٹی شملا مرچ ایک ادت لال شملا مرچ ایک ادت چھلے ٹیماتر ایک کین یخنی ایک کپ سراشا سوس دو کھانے کا چمچہ ڈاک سویا سوس ایک کھانے کا چمچہ گالک پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ پپرکا ایک چاہ کا چمچہ کالی مرچ آدھا چاہ کا چمچہ کٹی لال مرچ ایک چاہ کا چمچہ ٹرگون ایک چاہ کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ کٹا اوری گانو ایک چاہ کا چمچہ پریم چیز چار کھانے کا چمچہ گٹی ہری پیاز دو کھانے کا چمچہ جی جناب welcome back what a faraj یہ last final recipe lemon butter pasta lemon sauce میں نے یہاں یہ دیکھیں کیا کیا ہے میں نے 2 tablespoon مکھن لیا اس میں میں نے 2 tablespoon بھر کے کٹاوہ لسن ڈالا quarter cup lemon juice ڈالا اور پارسلے ڈالا ہے ٹھیک ہے 2 tablespoon butter 2 tablespoon بھر کے لسن کٹاوہ اور 2 tablespoon پارسلے اور lemon juice quarter cup یہاں پہ میں نے quarter cup italyaka پامیس آلی وی لے لیا ہے اس میں میں پیاز ڈال رہی ہوں شملا ملچ ڈال رہی ہوں ریڈ پیپر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ رکھی گئے یہ پارسلے اوپر جائے گی اور یہ ہری پیاز 2 tablespoon اچھا یہ میرے پاس ایک کین ٹومیٹوز تھے میں نے جلدی ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس کو بلینڈ کر دیا پیل ٹومیٹوز کا کین آتا ہے ٹھیک ہے وہ تھا میرے پاس پورا ایک کین اس کو آپ کو آپ کو نظر بیا رہیں گے دیکھیں اس کو آپ کو کوپ کرنا ہے اب میں اس میں زیادہ ہی تکھانا ہے سبزی مشی تھوڑی کرنی ہے سیزنگز ڈال رہی ہوں سوری کمپنی کی سرچا سوس 2 tablespoon dark soya sauce one tablespoon garlic powder one teaspoon اس کے بعد paprika powder one teaspoon پھر ہم دالیں گے black pepper powder half teaspoon بڑا مزے کا پاسٹا ہے یہ سپائسی کٹی وی لال مرچے کرش ریڈ پیپر one teaspoon salt one teaspoon میں جلدی سے کر رہی ہوں کیا ریپیٹ کرتی ہوں اوریگانو اور ٹیراغون یہ آپ کو مل جاتا ہے herbs ہیں یہ ڈرائیڈ بوٹلز میں آپ کو مل جاتے ہیں کریم چیز بوٹل والی چار ٹیبل سپون ہری پیاز میں ڈال چکی ہوں ریپیٹ کر رہی ہوں کوٹر کپ لیا اٹیلیا کا پامیس سالی بوائل اس میں ہم نے ویڈیز ڈال دی ایک پیاز چاپٹ کیوپس ایک شملا ایک ریڈ پیپر وہ ڈال دیا ایک کین پیل ٹومیٹوز کا ڈال دیا ساتھ میں چار ٹیبل سپون کیم چیز خیشت ریڈ پیپر دی تیسپون سالت 1 تیسپون بلک پیپر ہاف سے 1 تیسپون پیپرکا 1 تیسپون یہ ساری چیزیں ڈالی اور تیرگون اور اورگینو ایک ایک چاہی کا چمچ پین پاسٹا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اوپر سے اسوی کیا جائے گا جو اس کی جان ہے لیمن گارڈک بٹر پارسلے کے ساتھ یہ پورا بٹر یہ دیکھیں واو ماشااللہ ٹھیک ہے اس کو ہم دش میں نکالیں گے اور ساید میں ارینج کریں گے مانسلوہ کے نگٹس فرائے جو کر کے رکھے میں میں نے لیمن جوز بھول گئی پی اس میں تو تھا لیکن اس میں بھی شکل دیکھیں پاسٹا ہمیشہ ڈرائی نہیں ہونہ چاہیے جو سی ہونہ چاہیے آج کی ہماری وینر ہے سمزین فرام اٹک یہ دیکھیں چاہیے آپ لوگوں نے ایزی ریسپیز سیکھی ہیں وہاں تھوڑی سی ٹائم کنزیومنگ بھی سیکھیں ٹھیک ہے چلیں جی اسی کے ساتھ آپ سے یہی یہی اجازت لینے کا وقت آ چکا ہے آپ لوگوں سے بہت سارا پیار اور دھر ساری دعائیں آپ سب کے لئے خوش رہیے آباد رہیے زندگی بخیت کل آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ سام سارے سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گودنائیت اور اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی